میں نے کیا بتایا شروعاتی ریزلٹ چھوٹا ہوتا ہے شروع کا ایک ڈگری کبھی نہیں پتا چلتا بعد میں ریزلٹ وہ بہت بڑا ہو چکا ہوتا ہے شروع میں پہلے نبی دنوں میں آپ کو ریزلٹ نہیں دکھائی پڑے گا شروعاتی ریزلٹ چھوٹا ہوتا ہے شروع میں شراب پینے والا وقتی لگتا ہے کچھ ہو تو رانے یہ مجھا آ رہا ہے لیکن وہ لگاتار چلتا رہتا ہے شروعاتی ریزلٹ چھوٹا ہوتا ہے بعد میں بڑی بڑی بیماریاں ہو جاتی ہیں شروع میں ویکتی جب فیزیکل ایکسرسائیز نہیں کرتا شروعاتی ریزلٹ چھوٹا ہوتا ہے بعد کا ریزلٹ بہت بڑا ہوتا ہے شروع میں اگر آپ روز ایکسٹرا کیک کھائیں گے پتہ نہیں چلے گا شروعاتی ریزلٹ چھوٹا ہوتا ہے بعد میں ریزلٹ بہت بڑا ہو جاتا ہے شروع میں اگر آپ کسی کے ساتھ پیار کی ایکسٹرا باتیں نہیں کریں گے ایکسٹرا ایفرٹ نہیں ڈالیں گے تو آپ کیا دیکھیں گے ریلیشنشپ خراب ہوتا ہے بات کا ریزلٹ بہت بڑا ہو جاتا ہے شروع کے نبی دن آگے کے نو مہینوں پر بہت بڑا ایمپیکٹ لائیں گے لیکن شروعاتی ریزلٹ چھوٹا ہوتا ہے اس لیے موٹیویشن آتا نہیں ہے سیلز کا وقتی ایکسٹرا کالز نہیں کرتا سیلز کا وقتی ایکسٹرا فون کالز نہیں کرتا ایکسٹرا میٹنگز نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا کیونکہ شروعاتی ریزلٹ چھوٹا ہوتا ہے البرٹ آئنسٹائن کمپاؤنڈ انٹرسٹ کو ایٹھ ونڈر آف دے ورلڈ بولتے تھے البرٹ آئنسٹائن بہت بدھی مان بکتی تھے کمپاؤنڈ انٹرسٹ کو ایٹھ ونڈر آف دے ورلڈ بولتے تھے میں آپ کو ایک ادھارن دیتا ہوں چلیے میں ابھی آپ کو دو آپشنز دیتا ہوں اور پہلا آپشن ہے میں آپ کو ایک روپیہ دیتا ہوں جس کی ویلیو ڈبل ہو جائے گی ہر روز اگلے ایک مہینے کے لیے اور دوسرا آپشن ہے میں آپ کو دس لاکھ روپے دیتا ہوں چلیے چھوڑیے ایک کروڑ روپے دیتا ہوں اچھا چلیے اب اور بڑھا دیتا ہوں دس کروڑ روپے دیتا ہوں جو میں ابھی آپ کو ترند کے ترند دوں گا دوسری طرف میں نے آپ کو ایک روپے دیا ہے جس کا ویلیو ڈبل ہوگا پر اگلے کھیول ایک مہینے کے لیے تو میرا پرشن ہے آپ ابھی اس میں سے کونسا آفر لینا پسند کریں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کنفیولڈ ہو یہ ایک روپے اور دس کروڑ کی آفر میں انتر کیا ہونے والا ہے تو سمجھنے کے لیے مان لیتے ہیں کہ میں نے دس کروڑ روپے رکھ لیا اور آپ کو ایک روپے ہی دے دیا کیول دیکھتے ہیں کہ پانچ دن کے بعد کیا ہوگا پانچ دن کے بعد میرے پاس دس کروڑ روپے ہیں پر آپ کے پاس ڈبل ہوتے ہوتے سولہ روپے ہو گئے دس دن کے بعد میرے پاس دس کروڑ روپے ہیں پر وہ بڑھتے بڑھتے آپ کے پاس پانچ سو بارہ روپے ہو گئے بیس دن کے بعد میرے پاس ابھی بھی دس کروڑ روپے ہیں پر آپ کے پاس بڑھتے ہوئے پانچ لاکھ چوبیس ہزار روپے ہو گئے لیکن دھیان دیجئے گا اکتیسوے دن میرے پاس کیول دس ہی کروڑ ہیں پر اب دیکھیں آپ کے پاس ایک سو سات کروڑ ہو گئے اسی کو کہتے ہیں کمپاؤنڈنگ ایفیٹ جس کو کی کمپاؤنڈ انٹرسٹ بول کے ایلبرٹ آئنسٹائن نے آٹھو